ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہمارے اردگرد ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں ایک ایسی ہی نعمت سورج ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو ہماری دنیا کیسی ہوگی اس ویڈیو میں آپ یہی سب کچھ جانیں گے دوستو اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو پہلے ساڑھے آٹھ منٹس میں تو کچھ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ساڑھے آٹھ منٹس لگتے ہیں لیکن پھر ہماری دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی ہمیں ستاروں کے علاوہ آسمان پر کچھ نظر نہیں آئے گا ہر طرف اندھیرہ ہو جائے گا ہم چاند کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ چاند اپنی روشنی سورج سے ہی حاصل کرتا ہے دوستو اب سورج صرف ہمیں روشنی فراہم نہیں کرتا بلکہ سورج کا ایک اور انتہائی اہم کام ہے ہمارے سورر سسٹم میں موجود پلانٹس سورج کے گرد کھوم رہے ہیں جن میں ہمارا پلانٹ ارد بھی شامل ہے جس میں ہم موجود ہیں یہ تمام پلانٹس ایک خاص طریقے اور راستے میں موف کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں دوستو اب یہاں سورج ان تمام پلانٹس کو یعنی ہماری زمین کو بھی اپنی طرف کھیچ کر رکھتا ہے یعنی سورج سولر سسٹم میں ایک گریوٹیشنل سینٹر کا کام کرتا ہے آسان الفاظ میں سورج کی وجہ سے ہی سولر سسٹم میں تمام سیارے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ اگر سورج ہی غائب ہو جائے تو ہماری زمین کا کیا ہوگا دوستو ہماری زمین اپنی جگہ چھوڑ کر سپیس میں اڑنا شروع ہو جائے گی اس کی سپیڈ انتالیس کلومیٹرز پر سیکنڈ ہوگی اس دوران ہماری زمین کسی بھی پلانٹ سے ٹکرا سکتی ہے یا کوئی بلیک ہول ہماری زمین کو نگل سکتا ہے اسی دوران ہماری زمین سے ایسٹروائڈز یعنی بڑے بڑے پتھر بھی ٹکرا سکتے ہیں یعنی ہماری زمین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے ہماری کائنات کی ہر چیز کو کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹلی کام کر رہی ہے خیر یہ بات تو سولر سسٹم کی ہو گئی لیکن سورج کے بغیر ہماری زمین کے اندر کیا ہو رہا ہوگا دوستو سورج کے بغیر ایک ہفتے کے اندر ہی زمین کا ٹمپریچر زیرو سے نیچے چلا جائے گا اور کچھ ہی مہینوں میں ہمارے سمندر کی سطح بھی جمنا شروع ہو جائے گی لیکن دوستو سمندر کے نیچے ابھی بھی پانی موجود ہوگا سورج کے بغیر بھی سمندر کو مکمل طور پر جمنے میں ایک ہزار سال تک لگ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں زمین سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے جو سمندر کو جمنے سے بچا کر رکھے گی یعنی سمندر کی گہرائی میں رہنے والے کریچرز سورج کے بغیر بھی زندہ رہ لیں گے بات اگر درختوں کی کریں تو زیادہ تر درخت تو فوراں مر جائیں گے لیکن کچھ بڑے درخت ایسے بھی ہیں جو سورج کی روشنی کے بغیر کئی سالوں تک سروائف کر سکتے ہیں لیکن آخر کار یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ سے ہماری دنیا کا فوڈ چین سسٹم بھی تباہ ہو جائے گا اور کئی جانور آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے دوستو سورج کے بغیر اس سال کے اندر ہی مائنس ون ففٹی ڈگری سفیرن ہائٹ تک گر جائے گا یعنی زمین مکمل طور پر جن جائے گی دوستو ہم شاید ریالائز ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے سورج بھی انہی میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی گواہی دے رہا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی